دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور نیو بجاش پلسر N160 کے بارے میں اور اس بائک سے ریلیٹیڈ آپ کے سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم آسان شبدوں میں دینے والے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ بائک سے ریلیٹیڈ اس چینل پر ویڈیوز ملتی رہتی ہے یہ ہے فرنس بجاش پلسر N160 کا ریسنگ ریٹ کلر جو کی آپ کو ہلکا گرافکس دیکھنے کو ملتا ہے اور ریڈ این بلیک کے کمبینیشن میں یہ بائک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پروپر اس کا نام ہے اس کلر کا نام ریسنگ ریٹ کلر مڈگار مل جاتا ہے فرنس آپ کو دوال ٹون میں جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بائی فنگشنل ہیڈلیم ملتا ہے آپ کو پروڈجیکٹر ہیڈلیم دیکھنے کو ملتا ہے باقی آئی سے اپنا آپ کو کمپنی ڈیرلائٹ بھی پروائیٹ کرتی ہے جس کا ویزیبیلیٹی روشنی کافی اچھا ہے ہیڈلیم کا باقی لوک اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کچھ اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈیکیٹر میں مل جاتا ہے فرنس آپ کو بلب جو کی ہیلو جن بلب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی ایمیٹر کنسول ملتا ہے آپ کو فولی ڈیجیٹل یہاں پہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیٹر کنسول اور ہینڈل بار میں فرنس آپ کو مل جاتا ہے سیلف اسٹارٹ اور انجن کی سویج دیکھنے کو ملتا ہے باقی لوبیم ہائیویم ترن انڈیکیٹر یہ سارا فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہینڈل بار میں باقی لوب اور ڈیزائن ریئر کا آپ دیکھیں گے تو کچھ اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور فرنس پلسر کا آپ کو یہاں پہ 3D میں یہ لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس بائک میں آپ کو کیول سیلف اسٹارٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسٹارٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے انجن کاؤل بھی مل جاتا ہے سائر اسٹن کٹ آف انجن کا فیچرز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سیٹ مل جاتا ہے فرنس اس میں آپ کو سپلیٹ میں اور باقی ڈیٹی ایس آئی سنگل اسپارک پلک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی لوگ اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کرلیں دوستو اس کے انجن کے بارے میں تو 159 سیسی کا یہاں پہ آپ کو اویل کوئل انجن دیکھنے کو ملتا ہے باقی فائیو سپیٹ کا گیار بوکس کا سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے گریب ہندل کمپنی آپ کو اسپلیٹ میں پروائیڈ کرتی ہے اور بیک لائٹ کا بھی آپ کو اسپلیٹ میں کمپنی پروائیڈ کرتی ہے باقی لوگ اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ کا ریئر میں اگر ہم ٹائر سائچ کے اگر بات کریں تو ریئر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا موٹا ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے ون تھرٹی بیس سیونٹی کا آپ کو یہ رہا ہے یہاں پہ ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے ریئر میں اور باقی ایلو ویل صاحب کو یہاں پہ سترہ انجر کے دیکھنے کو ملتا ہے فرن اور ریئر میں باقی باقی فرن سے ڈوائل چینل ای بیس کا فیچر سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس بائیک میں اگر بات کر جائے تو اگر بات کر جائے تو ایک سو تیس کلومیٹر یہ بائیک اچھیب کر لیتی ہے اور سیکنڈ اس پر اگر بات کر جائے تو فور پوائنٹ نائن سیکنڈ میں یہ بائیک تھرٹی ٹو فورٹی کا سپیٹ اچھیب کر لیتی ہے اور لوگ اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بے دوست ہم بات کر لیں اس بائیک کے پرائزنگ کو لے کر تو ہمارے ہیں فرنس اس کا راؤن پرائز کے اگر کو لے کر بات ہے تو ایک لاکھ ساڑھے جار کے اپروکس میں اس کا انڈور شوروم پرائز ہے اور یادی آپ جیدہ جانکاری مطلب بجاج کی کوئی بائیک یا پروڈکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مہ کلیانی اوٹو موائل سے دنکار روڈ رامگر رامگر میں یہ شوروم ایویلیبل ہے اب بلکل کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو اب ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ایسے ہی میں بائیک کا اپ ڈیٹس ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اور مینیموم ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس بائیک کو فیرانس کر سکتے ہیں اینوم سیسٹی کا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے مینیموم اور یہ بھی بات کر لیں دوستو اس بائیک کے روک اور ڈیزائن کے بارے میں کچھ اس پرکار سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی دوستو ان اسٹاگرام میں فولو ضرور کر لیجئے گا اور جلدی سے فیرانس اٹین کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروا دیجئے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کوئی ایسے انٹرسٹنگ بائیک کے ساتھ تھانکس پور واشنگ بہت بہت دھنیواد